دوستو ہمارے شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کو جیون میں جیون ساتھی اچھا مل جائے تو زندگی میں آنے والی کوئی بھی مصیبت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ ہر مشکل سے نجات پا لیتے ہیں ایسے میں ایک سمجھدار جیون ساتھی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ ضروری ہے اس رشتے کو اچھے سے سنبھال کر رکھنا دوستو شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ روز رات میں اگر پتنی کے ساتھ یہ ایک کام کرو تو سفلتہ اوشے ملے گی دوستو بینہ کسی دیری کے جان لیتے ہیں کہ عورت کے ساتھ رات کو کون سا کام اوشے کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ادھیاتمک انتی ہو آپ پر سکراتمک ارجہ کا واس ہو آپ کو کسی پرکار کی چنتہ نہ ہو چنتہ مکت ہونے کے لیے آپ کو یہ ایک کارے تو ضرور کرنا چاہیے دوستو اچارے چنک کے جی کے انسار رات کو سوتے سمیں عورت کو اگر روز پیار کرو گے تو آپ کا شادی شدہ جیون سورگ بن جائے گا اور اگر نہیں کرتے تو آپ کا رشتہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جائے گا اور آپ کا جیون نرک بن جائے گا اسی لیے دوستو روز رات کو سوتے سمیں اپنے پتنی کو پیار کر کے سونا چاہیے اور دوستو اگر سوتے سمیں آپ یہ گپت کام نہیں کرو گے تو عمر بھر پچتا ہوگے کبھی بھی انتی آپ کو نہیں مل پائے گی سکرات مکتہ کا واس نہیں ہو پائے گا دوستو کہتے ہیں جو اس تری سچے من سے پوری شردہ سے بھگوان کی پوجہ کرے اس کا پتی ہمیشہ دھنوان رہتا ہے ویسے بھی اگر بھگوان کی سچے من سے اراد نہ کی جائے تو اس گھر میں لکشمی کا واس ضرور ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سے گھر کا واتاورن اور بھی زیادہ اچھا رہتا ہے دوستو اچارے چنک کے آگے کہتے ہیں کہ جو اس تری گھر کا دھیان نہیں رکھتی اور گھر کے سبھی کارے شانتی سے نہیں کرتی تو دوستو ایسی اس تری کے گھر میں کبھی برکت دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن اگر کوئی اس تری گھر کا دھیان رکھتی ہے گھر کے سبھی کارے شانتی سے سمپند گرتی ہے اس کے ساتھ ہی دنداد پتی کی سیوہ کرتی ہے اس اس تری سے لکشمی جی بہت پرسند رہتی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ایسی استریوں پر لکشمی جی خود اپنی کرپا برساتی ہیں جی ہاں دوستو ان کے پتی پر ہمیشہ پیسو کی برسات ہوتی رہتی ہے پیسو کی قلت کا سامنا کبھی کرنا نہیں پڑتا دوستو جو استری کسی گریب کو کھالی ہاتھ نہیں بھیجتی اور دان میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتی ہے تو ایسی استری کا گھر دھن دھانے سے ہمیشہ بھرا رہتا ہے دوستو ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی گریب کو دان دی دیا جائے تو ماتا رانی آپ کی جھولی خود بخود بھر دیتی ہے یہاں تک کہ جس گھر کی استریوں ایسی ہوتی ہیں ان کے گھر کبھی گریبی دستک نہیں دیتی اور ان کے پتی کو خوب دھنلاب ہوتا رہتا ہے تو دوستو یہ تھے اچارے چنکے جی کے کچھ بہت انمول وچار جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے مادم سے سانجھا کیے ہیں ایسے میں دوستو ہماری بھارتی سنسکرتی میں مہیلاؤں کو پوجے مانا گیا ہے انہیں سب سے اچھت سمان پرابت ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کنیاؤں کے پوجن کی پرمپرا ہے درود پران سمدرک شاستر کی اگر بات کریں تو اس میں مہیلاؤں کے انگوں کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے دوستو ہر مہیلہ کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے ان کا کون سا لکشن کس پرش کے لیے بہتر اور بھاگے بدلنے والا ہوگا اس سوال کا جواب سمدرک شاستر میں بتایا گیا ہے اس سے مہیلاؤں کے بالوں سے لے کر پیروں اور ناکھنوں تک کی استیتی کو بتایا گیا ہے کہ ان کا کیا فل ملتا ہے اس میں مہیلاؤں کے بڑے انگوں کا بھی الگ الگ فل بتایا گیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کے بزرگ ویواہ کے لیے جب لڑکی دیکھنے جاتے تھے تو شاریرک سندرتہ کی بجائے بالکہ کے شاریرک انگوں اور لکشنوں پر ادھگ گور کرتے تھے آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مہیلاؤں کے اگر کون سے انگ بڑے ہیں تو وہ پتی اور پریوار کے لیے بھاگشالی ہے یا نہیں ایسی مہیلائیں شب ہوتی ہیں یا نہیں تو آئیے جان لیتے ہیں اس کے بارے میں دوستو نمبر ایک لمبی گردن سمدرک شاستر میں لمبی گردن والی مہیلاؤں کو منگل کاری مانا گیا ہے جن مہیلاؤں کی گردن لمبی ہوتی ہے وہ ایشوریہ شالنی ہوتی ہیں ان کے پاس سمپون ویبھ ہوتا ہے اور ان کے رہتے پتی کو کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوتی دوستو نمبر دو لمبے اور بڑے بال دوستو شاستروں میں ورنیت ہے کہ لمبے بالوں والی مہیلائیں پدمنی ہوتی ہیں اور دھارت اچھ کوٹی کی ہوتی ہیں لمبے اور ریشمی بال شوبھدہ اور سندریا کا پرتیخ ہیں اگر آپ بھگوٹی دیوی کا کوئی سا بھی چطر دیکھتے ہیں یا پرتیما دیکھتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں لمبے بالوں والی مہیلائیں پتی کے لیے بھاگیش آلی ثابت ہوتی ہیں نمبر تین اونچہ وکشستھل سمدرک شاستر اور وشنو پران میں لکھا گیا ہے کہ اونچے سڈول اور بڑے وکشستھل والی مہیلائیں سو بھاگیش آلی نہیں ہوتی ہیں ان کے سڈول وکشستھل دھن سمپتی اور اشورے کے پرتیخ ہیں دوستو پراشین دیوی پرتیماو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شلپکاراؤں نے بڑے وکشستھلوں کو سو بھاگی کے روپ میں پرستوت کیا ہے ایسی مہیلائیں پتی کے لیے ایک طرح سے تارنہار ہی ہوتی ہیں ان کی سنتان بھی اپیکشا کرت زیادہ بہتر اور سفل بنتی ہے دوستو نمبر چار مانسل اور پشت جانگھائیں مانسل اور پشت جانگھائیں بھی سو بھاگی شیل ہونے کا پرتیخ ہے سمدرک شاستر کے انسار جن مہیلاؤں کی جانگائیں پشت اور مانسل ہوتی ہیں تو وہ عورت بہت ہی بھاگی شالی ہوتی ہے ان کے کارن ہی پتی کو مکان اور واہن آدھی کا سکھ بہتر ڈھنگ سے پرابت ہو پاتا ہے پتلی اور وکرت جانگاؤں کو شاستروں میں اچھا نہیں مانا گیا دوستو نمبر پانچ بڑی آنکھیں دوستو بڑی آنکھو والی مہیلائیں بہت ہی سبھاگی شالی ہوتی ہیں وہ ویدوشی ویویکشیل اور بہت ہی سمجھدار ہوتی ہیں یہ پورے پریوار کے لیے شب ہوتی ہیں اور ویپتی آنے پر اپنی سوج بھوج سے پورے پریوار کو سنبھال لیتی ہیں ان کے رہتے گھر میں کبھی بھی دھن کی کمین نہیں ہوتی دوستو نمبر چھے لمبی ناک سمانے سے کچھ لمبی ناک والی مہیلائیں گھمبیر اور شان سبھاگی ہوتی ہیں یہ ہر بھی پتی کا سامنا کرنے میں سکشم ہوتی ہیں ان کے کارن پورا پریوار سرکشت رہتا ہے اس کے علاوہ سمانے سر اور سمانے اکار کے کان والی مہیلائیں پریوار کے لیے بہت ہی اچھی مانی جاتی ہیں نمبر سات پیر اور انگلیاں سمندرک شاستر کے انسار مہیلاؤں کے ہاتھ اور پیروں کا وشیش مہتب دیا گیا ہے سمانے اکار کے چکنے پیروں والی مہیلائیں ایک طرح سے لکشمی سوروپ ہوتی ہیں ان کے پیروں کی سب سے چھوٹی انگلی کچھ لمبی اور بھومی کو سپرش کرتی ہوئی دکھتی ہے یہ مہیلائیں بہت ہی سو بھاگی شالی اور پتی کے لیے لکی ہوتی ہیں اسی طرح ہاتھوں کے مدھیم اکار کی انگلیوں اور چکنے ہاتھوں والی مہیلائیں بھی بہت ہی لکی ثابت ہوتی ہیں تو دوستو آئیے اب ہم چنکے نیتی میں لکھے ہوئے اچارے چنکے کی کچھ انمول نیتیوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جو جیون میں کبھی نہ کبھی کام تو آتی ہیں کیونکہ دوستو چنکے کی نیتیاں ہی کچھ ایسی ہیں کہ وہ ہر کارے میں ہر قدم میں انسان کا ساتھ دیں گی دوستو اگر کوئی بھی انسان چنکے نیتی کے انسار چلتا ہے جیون ویتید کرتا ہے تو اسے جیون میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا کبھی بھی اس کو دھوکا نہیں ملے گا تو آئیے جان لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اچارے چنکے اچارے چنکے کہتے ہیں کہ دنہین دھن چاہتے ہیں پشوانی چاہتے ہیں منوشی سورگ کی اچھا گرتا ہے اور دیوگن موکش کی اچھا گرتے ہیں ستے سے پرتویٹ کی ہے ستے سے سورے تپتا ہے ستے سے وائیو بہتی ہے اور یہ سبھی پدھارت ستے میں ہی ستھ ہیں ویدیش میں ویدیا ہی مطر ہوتی ہے گھر میں پتنی مطر ہوتی ہے روگیوں کے لیے اور شدی مطر ہے اور مرتے ہوئے ویقتی کا مطر اس کا دھرم اور ستکرم ہے دوستو آلسے سے ویدیا نشٹ ہو جاتی ہے دوسرے کے پاس جانے سے دھن بیچ کی کمی سے کھیت اور سینہ پتی کے نا ہونے سے ساری کی ساری سینہ نشٹ ہو جاتی ہے سمندر میں دوستو ورشا کا ہونا ویارت ہے ترپت ویقتی کو بھوجن کروانا ویارت ہے دھنی کو دھن دینا ویارت ہے اور دن میں دیپک ویارت ہے ایسے میں دوستو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جیون کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے ادھار پر لینے چاہیے کیونکہ اگر آپ کسی انیہ ویقتی کو یہ ادھیکار دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے فیصلے کوئی انیہ ویقتی لے تو دوستو آپ کا کبھی بھلا نہیں ہو پائے گا آپ خود سے کبھی نرنے نہیں لے پائیں گے تو ایسے میں چنک کے نیتی کے انسار آپ کو اتنی بڑی گلتی جیون میں کبھی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے جیون کے فیصلے خود لینے چاہیے اور چنک کے نیتی کے انسار جیون کا ہر پہلو بیتانا چاہیے تاکہ آپ کو کبھی زندگی میں دھوکہ نہ مل سکے آپ کو کبھی بھی پچتاوہ نہ ہو تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو گیانوردھک لگی ہوگی اگر ہاں تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد